سبی کو جائن دوستوں آپ سبی کا ہاردیک سوگت ہے انڈیا از بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ ایک دمدار اور ایک بہتی زبردست دسکرشن لے کر آئے جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے مشہور یوٹیوبر مزفر چودری جی کو جن کے سپیشل گیسٹ ہوں گے ڈاکٹر پردی پوار صاحب جو کہ ہے تو بھارتی مولکے پر وہ جرمانی میں رہتے ہیں اور بہت ہی رناؤٹ سائنٹسٹ اور انیلیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہوں گے پاکستانی مولکی لوبنا زیادی جو ہے تو پاکستان سے پر وہ یوکے میں رہتے ہیں اور یہ دونوں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی میرے آپ سے گارنٹی ہے کہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے سے زبدست اور انٹرسٹنگ اور نولیجبل ویڈیوز لاتے رہیں جاہند جاہ بھارت پاکستانی اور یہ جو اسکتے کے لوگ ہیں جیسے انڈین مسلمان ہیں یا بگلہ دیشی یا افغانی آیا ان میں اور جو عرب مسلم ہیں یا افریقہ کے مسلمان ہیں ان میں کچھ فرق بھی ہے یا سارے مسلمان ایک جیسے ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اب وہ نیلے پہ ڈیل آئی ہے انیس اکیس کا فرق آپ کو نظر آ جائے گا وہ جارہا فرق نہیں ہے اب آپ دیکھیں لوگنا جی نے اچھی بات کی ہے کہ یہاں آ کر بھی وہ وہی مینڈ سیٹ رکھتے ہیں ابھی یورپ میں جہاں میں رہتا ہوں جرمنی میں مجھے کتنے سال ہو گئے میں یہاں ویل نون سینٹسٹ ہوں مجھے سب جانتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں لوگ بلاتے ہیں میں گیسٹ پرفیسر بھی جاتا ہوں تو مجھ سے بھی یہ سوال پوچھے آتے ہیں جیسا لوگ بلاتے نے اس کا آنسر تو دے دیا میں اس کو تھوڑا ویسٹ یورپ کی طرف سے میں تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا اب آپ جتنے بھی یہاں پر نائف اٹیک ہوئے ان کے پیچھے ایک ہی مذہب ہے ایم ایم ہے پولیس والے کو مارا لڑکی کو مارا ایک پروپوز کر رہا تھا وہ کہتی مجھے توسے کوئی مطلب نہیں ہے جا کے اس کو ایڈی کا نام کی شاوب اور اس کے سامنے اس کو پچیس بار چاکو مار دیا تو یہاں پر ہر دوسرے دن ایک جو ہے نائف اٹیک ہوتا ہے اس میں بیگراؤنڈ صرف افغانی ہوگا سیوریا کا ہوگا یہاں آپ کو عراق کا بھی مل جائے گا موروکو کے مل جائیں گے اور ہامبورگ جیسے شہر میں موروکین کے لیے سپیشل جیلیں بنا دی ہیں اب انہوں نے ڈپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں نیدھر لینڈ میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو آزائلم سیکر کی اپلکشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کو صرف بریٹ بیٹ اینڈ شیلٹر ملے گا کوئی کھانا بنا نہیں اس کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اور وہ کر یہ دھیرے دھیرے ان کی جو نکیل ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں اٹلی والوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جتنے بھی ان کے آزائلم سیکر جب کوئی بھی ہے کوئی بھی چاہے آ رہا ہے اس کو وہاں سے پکڑ کے البانیاں لے آتے ہیں البانی میں انہوں نے بہت بڑا سینٹر بنا دیا ہے وہاں پر ان کی آزائلم جو وہ ٹیسٹ ہوگی اگر وہ اس کے کامیاب ہوں گے پیرامیٹرز کے حساب سے then they will be provided residential permit otherwise they will be deported back اور یہاں پر پاکستان کا میں بتاتا ہوں کی کیونکہ یہ میرے جو پروسی ہیں یہاں پر انہوں نے بولا کہ اب انہوں نے جیسے پاکستان کا کوئی آدمی آتا ہے یا ایراک کا ایران کا اس کا یہ موبائل ٹیلی فون ٹریک کرتے ہیں کہ یہ فون کس کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کی وہ ساری چیٹنگ جو ہے نکال کے ہم بیسی کو دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اس کا پاسپورٹ دو ہم اس کو ڈیووٹ کرنا ہے تو یہ جو اسلاموفویہ کا جو اتنا بڑا یہ ڈراما کرتے ہیں اس کے ذمہ داری خود ہے ابھی آپ دیکھئے وہ جو شاباز کھان جس کو ویڈنس ڈے میں ساؤت نیو یورک میں اٹیسٹ کو دفتار کیا گیا ہے وہ سیونتھ اکتوبر کو ایک بہت میسیف شوٹ آؤٹ پلان کر رہا تھا he's an Indian پڑا لکھا ڈاکٹر ہے اور وہ اس نے اس کے جو چیٹس پکڑے ہیں اس میں اس نے اسیس کی مدد لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اس اٹیک کرنے کے بعد لوگ 9-11 کو بھول جائیں گے یہ FTO والوں نے اس کو پکڑا ہے اور یہ دوسرا دیکھ لیئے وہ جو ایک prominent اسلام سکولر ہے جس کے اوپر ریپ کے کیسز ہیں اس کو سرجل لینڈ نے ابھی پکڑ کے تین سال کی جیل کیے اس کے پر یہ پہلا کام نہیں ہے تو تم لوگ ایسا کام کرو گے تب ہی تو تم لوگوں کو باہر سڑکوں پر لوگ دیکھیں گے تو انسائیڈ سے اس کو ٹھیک کرنا ہے نا ہم نے تو اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرنی ہے نا ابھی لوگنا جی نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا اس میں میری چھوٹی لڑکی نے مجھے یہ بولا کہتی پاپا she is absolutely right یہ ان countries میں آتے ہیں جنہوں نے آج تک منی skirt میں لڑکی نہیں دیکھی برکے میں ماں دیکھی دیکھا جوڑی کام نہیں کرتی ان ایمپوریمنٹ ہائی ایسٹ ہے ایجوکیشن سے لوی ایسٹ ہے اب یہاں آئیں گے تو کہتی یہ یہ کام تو کریں گے نا تو اب اس کو لوگ کرٹیکل دیکھیں تو it's not my failure it's not my mistake it is fact and you cannot deny it جی اچھا ڈاک صاحب لبنو سے ایک لبنو جی سے ایک بات پوچھ لیں آپ بتائیے گا کہ پاکستان کو یا بھارت کو یا اس خطے کے دوسرے لوگ ہیں ان کو اپنے جو شہری ہیں جو مسلمان خاص طور پر ہیں ان کو educate کرنے کے لیے ان کو ان کی جو اخلاقی اصلاح کرنے کے لیے جب وہ یورپ جائیں وہ ان لوگ کو ویسے بھی ویزا ملتا نہیں ہے اور جو تھوڑے بہت لوگوں کو ملتا ہے اسالم لیتے ہیں وہ ہی کافی ہیں گند مچانے کے لیے جو اتنی ساری مچائی ہے میں نہیں چاہتی اور بھی کوئی پاکستانی آئے خدا کے لیے میں یہ جو اس لائک ہوں ورنہ نہیں میرے طرف سے یہ ہے کیونکہ اب پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھار سے آکے ان کو ٹھیک کرے اور جب کوئی آتا بھی ہے تو جھوٹی جھوٹے الزام لگا جاتے ہیں بلاسفیمی کے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اسی لائک ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو حالات خراب ہیں میں یہ نہیں بلنا چاہتی کہ جیسے عذاب اللہ کے طرف سے مگر ہو سکتا ہے ہو بھئی اگر آپ کے ملک کے حالات خراب ہیں تو ہو سکتا اللہ کے طرف سے عذاب آرہ ہو کہ آپ کے اندر ملک میں خوشی نہیں ہے آپ پینا ہوتا ہے بھلے برخہ بھی پینا ہوتا ہے اور دوسری عورتوں کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ براہ لگتا ہے کہ اپنی عورت کو تم نے چھپا کے رکھا ہے تمہیں تسلی کہ کوئی تمہاری عورت دیکھے گا نہیں اور پھر تم مزے سے آرام سنسیٹیو ہو چکے ہیں کہ کسی کا آنکل بھی نظر آئے کسی کا ہاتھ بھی نظر آئے گا آج تو پھر وہ پاول ہو جاتے ہیں جنگلی جانور کے طرح تو جب یوکی آتے جن لوگوں نے ایک آرات کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا ہو یا تھوڑا سا بازو دیکھ گیا ہو تو اس ٹائب کے آدمی یوکی میں آئے امریکہ میں جائیں جہمینی میں جائیں اور پھر دیکھیں منی سکرٹ آہ اور جانی یہ لوگ اس لائک نہیں ہیں اور پھر جو لوگ منی سکرٹ پہنتے ہیں پھر ان کو برا برا بولتے ہیں چلو یہ تو ہے خراب لڑکی تو ہم کچھ بھی کریں اس کے ساتھ یہ تو اپنی گندی حرکتوں کو پھر جسٹفائ کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتی اس ٹائب گندے لوگ آئیں اور مجھ سے ملیں جو یہاں پر پاکستانی ہوتا ہے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کوئی پاکستانی آرہا ہے سامنے سے اور روڈ کروس کرتی ہوں اور میں اپنا دوسرے چاہتے ہیں میں مجھے پاکستانی آتا ہے میں رسطہ چینج کرتی ہوں جب دھوپ میں بیٹھے میں اور انگریزی بولنے نہیں آتی اور چیخریں چلا رہے ہیں جاہلوں کے تارا بات نہیں عجیب عجیب سے لوگ ہوتے ہیں لوگ اس سے اچھا ہے کہ روڈ کروس ہی کروں گا میں کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے نہیں کچھ مہینے پہلے پورچگوال گیا تھا اپنی نکل گئے تو وہاں پر پاکستان امبیسی کے سامنے ایک بڑا سارا پوشٹر لگا ہوا تھا کیونکہ بارش گر رہی تھی تو میں نے انٹرینٹ میں پڑھتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا اس میں انہوں نے پاکستان پورچگوال میں آتے ہیں ان کے لئے انہوں نے ایک انسٹرکشن لکھتے ہیں کی how یو شوڑ بیہی امیجن کی ایک یعنی کنٹری اپنے وطن کے لوگوں کو پورچگوال میں آنے کے لیے ایک گائیڈ لائن لکھتی ہے کی آپ پر کیسے بیہیو کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ کوپی میرے پاس پڑھی ہے میں مجھے کو بیج دوں گا یہ ایک لیے شیم فور دن نیشن بیت نیشن بیسی اس گیو نیشن پیو بیو بیو کنٹری پورچگوال ان کے لیے شیم تھوڑی یہ لوگ بیشرم کسیم کے لوگ ہیں اور میں یہ بولنا چاہوں گی آپ نے بولا سلوشن کیا جو 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 سمجھ میں جو ہوتے جو جگلی جانوروں کو جگلی جانوروں کو سرکس پر سمالتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکسانی کو کسی کابو ملانا ساری مجھے جانا پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ روبنا جی اللہ بہت بہت شکریہ دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور امیشہ کی طرح یہ ڈسکشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ آپ نے دیکھا تینوں ہی الگ دیش میں بیٹھے تھے پر